پیارے دوستو زیرے نظر و سمات واقعہ انتہائی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے واقعہ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے ساری زندگی بتوں کی پوجا کی مگر جب وہ مر گیا تو کسی نے اس کو خواہ میں دیکھا کہ خوبصورت ہور اس کا انتہائی شدت سے انتظار کر رہی ہوتی ہے سبحان اللہ پیاری دوستو ثبوت پرست نے ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ ایسا زبردست معاملہ کیا واقعہ کو غور سے سنیں اور عبرت حاصل کریں مزید احباب گرامی حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار جہاز پر سوار تھا ہوا نے ہم لوگوں کو ایک جزیرے کی طرف لا پھینکا وہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بودھ کی عبادت میں لگا ہوا تھا ہم نے اسے کہا کہ یہ کیسا خدا ہے جس کی تم عبادت کر رہی ہو ہم لوگوں میں تو ایسے لوگ ہیں جو ایسے ایسے کتنے ہی بنا ڈالے اس بودھ پرست نے پوچھا اچھا تم بتاؤ تم لوگ کس کی عبادت کرتے ہو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جس کا عرشہ سمان میں ہے اور جس کی پکڑ زمین میں ہے اس بودھ پرست نے پوچھا تمہیں اس اللہ کے بارے میں کس نے بتلایا فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ اسی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول بھیجا تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے ہم لوگوں کو صلی اللہ وحدہ اللہ شریف کے متعلق آگاہ کر دیا اس بودھ پرست نے پوچھا وہ رسول کیا ہوئے ہم نے کہا کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اس بودھ پرست نے پوچھا بھلا تمہارے پاس ان کی کچھ علامت بھی باقی رہی ہے ہم نے کہا ہاں ہاں جو شاہی فرمان یعنی قرآن شریف اس رسول کے پاس آیا تھا وہ ہمارے پاس اب بھی باقی ہے اس بودھ پرست نے کہا اچھا وہ قرآن مجید میرے پاس لاؤ بزرک فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف اس کو پیش کر دیا اس نے کہا کہ اس میں سے کچھ مجھے پڑھ کر سناو فرماتے ہیں کہ ہم نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی بزرک کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے تلاوت شروع کی وہ بودھ پرست زارو زار رونے لگا اور وہ تا اختتام صورت برابر روتا رہا اور کہنے لگا جس کا یہ کلام ہے اس کی نافرمانی ہرگز ہرگز مناسب نہیں یہ کہہ کر وہ مشربہ اسلام ہوا اور مسلمان ہو گیا بزرک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو اسلام کی چند دور باتیں سکھائیں اس کے ساتھ ہی رات ہو گئی ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی اپنی خوابگاہوں میں لیٹنے کے لیے چلے گئے وہ نو مسلم ہمارے پاس آیا اور پوچھنے لگا اے لوگو جس اللہ تعالیٰ تک تم نے میری رہنمائی کی ہے کیا وہ بھی سوتا ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا وہ ہیو قیوم ہے وہ ہرگز ہرگز نہیں سوتا اس پر اس نے کہا تو پھر تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مالک تو سوتا نہیں اور تم سو جاتے ہو بزرک فرماتے ہیں کہ اس کی ان باتوں نے ہمیں لا جواب کر دیا آخر شب جب ہم سفرے دریا سے باہر آئے اور ابادان میں داخل ہوئے تو ہم سے رہا نہ گیا اور ہم نے اس کو کچھ رپائے دینے چاہے وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ تم نے مجھے ایسا طریقہ بتلایا جس پر تم خود عمل نہیں کرتے دیکھو تو صحیح پہلے میں غیر خدا کی عبادت کرتا تھا اس وقت تو اس اللہ نے مجھے ضائع نہیں ہونے دیا اور اب تو مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے حالا اب وہ مجھے کیسے ضائع ہونے دے گا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ میری خبر گیری نہ کرے گا اس کے بعد جب تین دن گزر گئے تو ہمیں اطلاع ملی کہ وہ حالت نظام میں ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اطلاع سننے کے بعد میں اور میرے چند ساتھی اس کے پاس گئے میں نے اسے پوچھا کہ تمہاری کوئی حاجت تو نہیں ہے اس نے جواب دیا کہ میری تمام حاجتیں پوری ہو چکیں جو مجھے جزیرے سے نکال کر یہاں لیا ہے اس نے میری تمام کی تمام حاجتیں پوری کر دی ہیں بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتا کرتا وہیں سو گیا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سر سبز لہل ہاتے ہوئے بھاگ کے اندر ایک کبا میں ایک لانڈی بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے کہیں سے اسے جلدی لے بھی آؤ مدت گزر گئی کہ میں اس کی مشتاک ہو رہی ہوں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جلدی سے بیدار ہوا میں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا خیر میں نے اس کا کفن دفن کر دیا اس کے بعد جب میں رات کو سویا تو میں خواب میں پھر دیکھتا ہوں کہ وہ اسی قبر میں بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اللہ اکبر وہ اپنی مراد کو پہنچ چکا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اسے انعامات سے نواز دیا تھا بہان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باعمل زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین سمہ آمین